بواسیر کی کئی اقسام ہے لیکن میں آج جو بواسیر ہے باطلی بواسیر یعنی موقعوں والی بواسیر اس کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ اگر میں اور دوسری اقسام کے حوالے سے بات کروں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لینڈ تھی اور لمبی ہو جائے گی میں چاہتا ہوں تھا کہ آپ ایک چھوٹی سی مقصر سے ویڈیو میں اس کو بہ آسانی سمجھ سکیں اس کے وجوہات اور حمیقت کے عدویات اور کون سی عدویات استعمال کی جائیں اور کتنا عرصہ تو یہ ٹھیک ہو سمجھتی ہے نمبر ون پہ بات کی جائے باہت بواسیر کی تو یہ کیوں ہوتی اس کے وجوہات کیا ہیں جو ہماری لارج انٹرسٹائنگ ہیں اس کا آخری حصہ مکت یعنی ریکٹم اس کے اندر جو بلیڈ ویسلز ہوتی ہیں خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان میں خون کا اکٹھا ہو جانا ہے انجماعت ہو جانا ہے اس کی وجہ سے جو بلیڈ یعنی ویسلز جو نالیاں ہیں خون کی جب ان میں خون رکا رہتا ہے جمع رہتا ہے انجماعت ہو جاتا ہے تو وہ بھول کے موقع کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور وہ اس کی وجہ سے جو مریض ہوتا ہے اس کو درد جلن کبھی کبار بھاکانے کے ساتھ تھوڑی کوت بلیڈنگ ہونا خون ہونا لیکن اس بواسیر میں بڑا کم جو ہے وہ بلیڈنگ دیکھنے میں آتی ہے اور کچھ مریضوں میں موقع کی تداد میں مختلف ہوتی ہے ایک ہو سکتے ہیں دو ہو سکتے ہیں کیوں کی اچھوں کے شکل میں ہوتے ہیں اور یہ ایک اس طرح کا مرض ہے جو اگر کسی بھی مرض یا عورت ہو تو وہ تھوڑا سا اس کو چھپاتا ہے وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوتا ہے کہ میں کسی ڈاکٹرز کو یا کسی فیملی ممبر کو کس طرح بتاؤں کہ مجھے پائلز یعنی بواسیر ہے اب میں بات کر رہا تھا بادی بواسیر کی جو میں یہ علامتیں آپ کو بتا چکا ہوں ان میں اور میری پریکٹس میں جو میں نے بادی بواسیر کی کئی پیشنٹس دیکھتے ہیں ان کو ادویات دی ویسے تو بہت ساری ادویات ہیں ہمی اپیٹرے لیکن جو میں نے کامیاب تین ادویات دیکھی اور ایک جرمنی کا نمبر ہے یہ اگر آپ استعمال کریں گو تو انشاءاللہ یہ بہت جلد کیور ہو جائے گی بادی بواسیر یعنی پائلز اس کی آپ نے تین ادویات لینی ہے نمبر ون سلفر لینی ہے وان ایم میں نمبر ٹو پہ آپ نے لینی ہے نقس و میکا وان ایم میں اور نمبر تری پہ لینی ہے اسیڈ نیٹری کم وان ایم میں اب جو ہوتی ہے سلفر وان ایم اگر اس کی علامات کی بات کی جائے تو جو اس کا مریض ہوتا ہے اس کو پاکھانے کے بعد جو ہے وہ جلن رہتی ہے خارش ہوتی ہے کسی کا مقد میں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں میں سے وہ جلن زیادہ محسوس کرتا ہے یہ اثار میں گرمی محسوس زیادہ کرتا ہے بھوک بہت کم لگتی ہے اس طرح کی علامات مریض میں دیکھنے ہیں جو نقس و میکا کا مریض ہوتا ہے وہ بیٹھنے والا ہوتا ہے غصے والا ہوتا ہے اور رابطوں کو جاگنے والا ہوتا ہے دیر تک اور اس کی زندگی میں بیٹھنا زیادہ ہے بیٹھ کے کام کرنا اور مشکل کام ورکنگ والا کام یہ وہ کام کرتے ہیں بیٹھنے والے حضرات جس طرح کے ڈاکٹر حضرات ہیں ہم لوگ وکیل ہیں یا وہ لوگ جن کی زندگی میں ایکسرسائز نہیں ہیں بہت کام ہیں نقس و میکاں مریضوں کے لیے بہت بہترین کام کرتی ہے اور قبض رہتی ہے قبض اس طرح کی ہوتی جو پخانوں ہوتا ہے وہ کبھی کبار قسطوں میں ان کو آتا ہے یعنی دن میں وقت سے دو بار آ سکتا ہے تین بار یا پخانہ کرنے کے بعد ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھی حاجت جو ہے وہ اور تھی پخانہ جو بہت کم نقدار میں ان کو آیا ہے نمبر ثری پہ بات کی جائے گی امیپت کی دعا اس سرٹ نائٹری کام اس میں یہ اس کی جو خاص علامت ہے کہ پخانہ کرنے کے بعد مریض کو بہت زیادہ دیر تک جلن رہتی ہے دس منٹ رہ سکتی ہے آدھا گھنٹہ گھنٹہ دو گھنٹہ یا پخانہ کرنے کے بعد سارا دن لگتار بھی ہو سکتی ہے تو آپ نے ان تین عدویات کو استعمال اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے وان ایم میں یہ عدویات لے لینی ہیں اور صبح ایک گلاس پانی کا لینا ہے خالی پیٹ سب سے پہلے آپ سل فر وان ایم لیں گے خالی پیٹ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے دس کترے گلاس پانی میں ہلانا ہے اور پی لینا ہے اسی طرح آپ نے رات کو اسی رات کو آپ نے کھانا کھانے کی ایک گھنٹے کے بعد ایک گلاس پانی لینا ہے دس کترے نقص کو امیقا کے ڈالنے ہیں اور وہ بھی دوائی آپ نے پی لینی ہے پھر نقص دن یعنی اگلے دن دوسرے دن آپ نے اس ایڈنیٹریکم صبح خالی پیٹ دس کترے اس کے گلاس پانی یہ آپ نے تین ڈوز لینی ہے تینوں ادویات کی ایک ایک دس دس ڈراپس اس کے بعد آپ نے ایک ویک کے بعد اسی طرح دوبارہ ان کو دورانا ہے اور پی ٹی کے جرمنی کے ڈراپس آپ نے لے لینے ہیں ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ دس دس کترے دن میں تین بار کھانا کھانے سے دس منٹ پہلے لینے ہیں اور اسی طرح ویکلی آپ ان تین ادویات کو ساتھ روپیٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ کو بواسیر ہے تو ایک ماہ میں یہ کیور ہو جائے گی اور اگر آپ کافی عرصہ پرانی ہیں یہ کافی سالوں سے ہیں تو اس کو آپ دو تین ماہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی مزید اگر آپ میرے سمشورہ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ چیز اور پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں